اعوذ باللہ امن شہید وان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے محترم اور پیارے ناظرین میں جو آج کا یہ وظیفہ آپ کے ساتھ بیان کرنے لگی ہوں یہ اللہ پاک کے دو طاقتور ترین نام ہیں اور مبارک ناموں کا وظیفہ ہے اور اس وظیفے کی طاقت اور برکت یہ ہے کہ یہ ہر ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا ہر کسی کے دل کو محبتوں سے بار دے گا جو بھی آپ کی حاجت ہوگی انشاءاللہ تعالی وہ بھی ضرور پوری ہوگی اس پوری کائنات میں پوری دنیا میں سب سے طاقتور ترین عمل اللہ تعالی کے ناموں کا ہوتا ہے جس نے پوری کائنات بنائی جس کا علم ہر جگہ پر پھیلا ہوا ہے تو اس طرح اللہ پاک کے ناموں میں بہت زیادہ برکت اور فضیلت ہوتی ہے اور بہت تاثیر ہوتی ہے میں جو بھی آپ کو وظیفے یا وضائف بیان کرتی ہوں وہ اس مقصد سے کرتی ہوں کہ آپ کو اس سے فائدہ ہو آپ کو اس سے نفع ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جب آپ لوگ علم سیکھو تو اللہ سے اور اللہ کے نبی سے محبت کرو اور اللہ کے نبی سے عشق کرو تو جب کوئی اللہ اور اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی سب منزلیں آسان کر دیتے ہیں میری پیاری ماں اور بہنوں جو بھی اس عمل کو کرے گا اللہ پاک اسے سچی محبت عطا فرما دیں گے جو بھی آپ نے اپنے دل میں مقصد رکھنا ہے انشاءاللہ وہ بے شک میہ بیوی کی لڑائی کا ہے بے شک شادی کا ہے بے شک بچوں سے محبت کا ہے اپنے ذہن میں راہ کر عمل کریں گے وظیفہ کریں گے تو آپ کو کامیابی ملے گی انشاءاللہ تعالی چلے آئیے اپنے وظیفے اور عمل کی طرف چلتے ہیں میں آپ کو جس طرح سے بیان کروں گی آپ نے اسی طرح پڑھنا ہے اسی طرح عمل کرنا ہے آپ نے نیت کرنی ہے اس وظیفے کو کرنے سے اللہ پاک کی طرف سے آپ کی مدد ہوگی یہ اللہ پاک کے پیارے دو نام ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ودودو یا عزیزو یا ودودو یا عزیزو میں آپ کو تھوڑی سی اس کی تشریح بیان کر دیتی ہوں یا ودودو کا لفظی معنی ہے اے محبت کرنے والے تو اللہ پاک بے شک ودود ہے کیونکہ وہ اپنے بندوں کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کر کے پھر ان سے محبت کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ جب اللہ پاک اپنے کسی بندے پر مہربان ہوتے ہیں تو وہ اللہ پاک کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے یا ودودو کو پڑھنے سے ہم اپنے اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط بنا لیتے ہیں تو ساری مخلوق اللہ پاک کی ہے وہ جو وہ چاہے جب چاہے کر دے اور دوسرا نام یا عزیزو سب سے زیادہ عزت والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے اسی لیے العزیز بھی اس کی صفت ہے جس کا مطلب قوت اور غلبہ ہے بہت عظیم ذات ہے اسی لیے اس کو عزیز کہا گیا ہے چلے آئیے میری پیاری ماں اور بہنوں اور بھائیوں میں آپ کو بیان کرتی ہوں بیان کرتی ہوں کہ ہم نے اس کو پڑھنا کیسے ہے یہ آپ ہر جائز رشتے کے لیے پڑھ سکتے ہیں آپ کو اجازت عام ہے بیوی شہر کے لیے اور شہر بیوی کے لیے بھی پڑھ سکتا ہے پانچ وقت کی نماز لازمی ہے نماز فرض ہے باقی جو کچھ بھی عمل اور وظائف ہیں یہ نفلی عبادت ہیں اور اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے صدقہ لازمی ادا کر دیں صدقہ چاہے خجور کے کچھ دانوں کا کی ہونا ہو جتنی بھی آپ کی حصیت ہو آپ صدقہ کر سکتے ہیں اور کوشش کریں کہ اس عمل کو کرنے سے پہلے کوئی جگہ ایسی ڈھونڈے جہاں آپ کیلے بیٹھ سکیں کوئی آپ کو پریشان نہ کر سکے کوئی آپ کو بلا نہ سکے جب آپ کسی سے بات کیے بغیر وظیفہ کریں گے تو آپ کا وظیفہ بہت جلد اثر کرے گا باوضو ہو کر اور آپ نے خشبو کا استعمال لازمی کرنا ہے اتر لگا لیں وہ لگانا ہے جس میں الکوحل شامن نہ ہو اگر بطی لگا لیں اگر بطی کا استعمال کر لیں اللہ پاک سے محبت کرنے والے نام ہیں اور خشبو کا استعمال کرنا انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے اس سے عمل کا اثر جلدی ہونا شروع ہو جاتا ہے انشاءاللہ پانی کا ایک گلاس اپنے پاس رکھ لیں اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ رودِ ابراہیم نماز والا آپ نے پڑھنا ہے پڑھ کر اس پانی پر پھونک مارنے آپ نے اللہ پاکی یہ دونوں نام کٹھے ملا کر گیارہ سو مرتبہ پڑھنے ہیں یا ودودو یا عزیزو اس طریقے کے ساتھ آپ نے اس کو ایک تصور کرنا ہے تو آپ نے اس کو گیارہ سو مرتب گیارہ تصمیہ کرنی ہے یعنی گیارہ سو مرتبہ پڑھنا ہے جب آپ اس عمل کو کرنا شروع کر دیں گے تو جس مقصد کے لیے آپ کریں گے آپ جس کو بھی اپنا بنانا چاہتے ہوں گے تو اس کے دل میں آپ کے لیے تڑپ پیدا شروع ہو جائے گی آپ نے اپنے ذہن میں تصور رہا کر پڑھنا ہے اور جب آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے تو آپ جس کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں جب آپ کا ایک دن کا عمل پورا ہو جائے تو آپ جس کے لیے کر رہے ہیں اس کو اپنے ذہن میں تصور میں لاکر آپ نے پھوک مار دینی ہے اور اس کے بعد آپ نے پانی پر بھی پھوک مارنی ہے اور پھوک مارنے کے بعد آپ نے تین مرتبہ صورت اخلاص پڑھنی ہے پھر آپ نے پانی پر پھوک مارنی ہے سب سے اہم بات اگر تو وہ آپ کے پاس ہے آپ اس کو پانی پلا سکتے ہیں جس کے لئے آپ نے یہ وظیفہ عمل کیا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے آپ اس کو پانی پلا دیں اگر وہ آپ کے پاس نہیں ہے تو اس کا تصور کر کے تین کونٹ آپ خود پانی پی لیں اور اس کے دل پر تین فونکے مار دیں اور اس نیت کے ساتھ ماریں کہ یہ میرا ہو جائے میں اس سے محبت کرتا ہوں میں اس سے محبت کرتی ہوں یہ میرے پاس آ جائے اور بقایا بچا ہوا پانی سب گھر والوں کو تین تین گونٹ میں پلا دیں کیونکہ یہ اللہ پاک کے بہت پیارے نام ہیں محبت والے تو ان سے گھر والوں میں بھی محبت ہو جائے گی گھر میں سے لڑائی جگڑیں ختم ہو جائیں گے پیار اور محبت ہی ہو جائے پیار اور محبت ہی ہوگی اور چلوک اور اتفاق ہو جائے گا اور گھر میں برکت بھی ہو جائے گی اس وظیفے کو آپ نے لگاتار کتالیس دن کرنا ہے لیکن آپ کا کام پہلے ہفتے سے ہی ہونا شروع ہو جائے گا لیکن آپ نے اس عمل کو درمیان میں چھوڑنا نہیں ہے کتالیس دن کا عمل پورا کرنا ہے جو میری پیاری ماں اور بہن اس عمل کو کتالیس دن پورا نہ کر سکتی ہو کیونکہ مہواری کے دن آ جاتے ہیں اکتالیس دنوں سے پہلے تو آپ نے اس عمل کو چھوڑنا نہیں ہے آپ نے تین دفعہ آیت الکرسی پڑھ کے اپنے آپ پر پھوک مارنی ہے اپنے آپ کو حسار میں لے کر تو آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے نماز اور قرآن پاک نہیں پڑھنا لیکن اس عمل کو آپ نے لازمی پورا کرنا ہے روز کی روٹین پر زبان پاک ہوتی ہے آپ اس عمل کو جاری رکھ سکتی ہیں میں امید کروں گی کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی میں نے اللہ پاک کے دو پیارے ناموں کا وظیفہ پتایا ہے سچی محبت کے لئے سچی محبت کا لا جواب وظیفہ پتایا ہے میں امید کروں گی آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی میری ویڈیو کو لائک شیئر و سبسکرائب ضرور کیجئے گا چلے ہاں یہ ملتے ہیں آپ کے ساتھ ایک نئے ویڈیو نئے عمل اور نئے دعاوں میں اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ